مولا حسن کے بعد حضرت عبد المطلب نے یہ دستر خان بچھایا اور حضرت مطلب کے بعد یہ دستر خان جناب ابو طالب نے بچھایا جناب ابو طالب کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام تک پہنچا پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بقائدہ طور پر مدینہ میں دستر خان قائم کیا اور کوئی مسافر ہو یا کوئی تاجر ہو یا کوئی پردیسی یا کوئی یتیم ہو مدینہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو امام حسن علیہ السلام کے دستر خان سے فیضی آپ نہ ہو آپ کا یہ دستر خان مدینہ کی تاریخ کا سب سے بڑا دستر خان تھا اسی دور میں ایک شخص مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک شخص جو کی سوکی روٹی پانی سے لگا کر کھا رہا ہے اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کہیں کھانا ملے گا تو سب نے ایک ہی دروازے کا پتہ بتایا جو اہلِ بیعت کا دروازہ تھا اب وہ شخص وہاں گیا اور امام حسن علیہ السلام کے دستر خان پر جا کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ یہاں ساری دنیا کی نعمتیں اس دستر خان پر موجود ہیں اب اس شخص نے کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کچھ کھانا اس شخص کے لیے رکھ لیتا ہوں جو سوکی روٹی کھا رہا تھا اب ایک لکمہ کھاتا ہے اور ایک لکمہ رکھ لیتا ہے جب امام حسن علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اس شخص سے فرمایا اگر تجھے کسی کے لیے کھانا چاہیے تو میں اور کھانا دے دوں گا اب اس شخص نے جواب دیا جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو کی سوکی روٹی پانی سے لگا کر کھا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے بھی کچھ کھانا لے جاؤں اب امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ کوئی اور نہیں وہ میرے بابا علی ابن ابو طالب ہیں تم اگر ان کے لیے کچھ لے بھی جاؤ تب بھی وہ یہ نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غریب بھوکا رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہلِ بیعت کے لیے عرش پر دسترخان لگایا ہے اور ہم نے اس کے بندوں کے لیے یہاں دسترخان لگایا ہے اور کسی غریب کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد مولا حسنس مولا حسنس مولا حسنس مولا